اور وہ دنیا کے اندر جب آئے گا تو وہ جو چالیس دن رہے گا تو اس کے حالت کیا ہوگی؟ کیسے وہ دنیا کا سفر کرے گا؟ تو آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں چالیس دن میں سے تین دن بڑے ہوں گے اور سائیتیس دن، تھٹیس سیون دن جو ہے عام دنوں کی طرح ہوں گے تین دن جو بڑے ہوں گے وہ کیسے بڑے ہوں گے تین دن؟ سعی مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار نو سو سائیتیس نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال چالیس دن زمین میں رہے گا یومن کا سنت و یومن کا شہر و یومن کا جمعات و سائر ایام ہی کا ایامکم ایک دن جو ہے ایک سال کے برابر ہوگا گوھر کر لیں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن جو ہے ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا بقیہ سائیتیس دن جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ہوگا صحابے کرام نے کیا سوال کیا یا رسول اللہ فذالک اليوم اللذی کسنت اتکفینا فیہ صلاة یومن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیں کہ جب ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہے صحابے کرام کو نماز کی فکر ہے ہمیں اور آپ کو نماز کی فکر ہے کیا فکر کرنا بہت ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما اللہ اقدرو لہو قدرہ جی نہیں بلکہ اندازہ کر کے نماز پڑھنا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو تم لوگوں کو ایک سال کی نماز پڑھنی پڑھے گی اندازہ کر کر کے پڑھنا تو یہی حدیث دلیل ہے اس ملک کے لیے بھی جس ملک میں دن اور رات چھچے مہینے کا ہو رہا ہے تو اب روزہ کیسے رکھیں گے افتاری کیسے کریں گے سہری کیسے کھائیں گے تو اندازہ کر کے کرنا ہے اندازہ لگانا ہے یا بازو والے ملک کا دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا تو ایسا نہیں کہ صرف ایک دن کی نماز پڑھ لو تو ہو جائے گا نہیں ایک سال کی نماز پڑھنی پڑھے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی